بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کس وڈیو میں ہم آپ کو خواب میں انگور دیکھنے کی تعبیر بیان کریں گے تسلیح کی بات یہ ہے کہ خواب میں انگور دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اکثر اس کی تعبیر بہتر ہی ہوتی ہے مگر خواب کی مکمل تعبیر بیان کرنے سے پہلے تعبیر خواب کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم معلومات جس کا جاننا ضروری ہے جان لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ دن اور رات کے خواب میں فرق کیا ہے کس وقت کے خواب کی تعبیر درست ہوگی کیا خواب پورے بھی ہوتے ہیں ہمیں اچھا یا برا خواب آئے تو کس کو بیان کریں اگر ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو اس کا علاج کیا ہے تو دوستو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے حدیث پاک کے مطابق سچا خواب نبوت کا چھالیسما حصہ ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں رحمانی خواب، شیطانی خواب اور نفسانی خواب فرماتے ہیں کہ ان میں سے تعبیر صرف رحمانی خواب کی ہوتی ہے جبکہ شیطانی اور نفسانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی مطلب کہ رحمانی خواب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کی صورت میں آئے اور شیطانی خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی شرارت سے ہو اور نفسانی خواب جیسا کہ ہم روزانہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ ہمارے خواب میں نظر آ جاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی ڈراؤنی فلم دیکھی تو وہی سین اسے خواب میں نظر آنے لگ جاتے ہیں تو اسے نفسانی خواب کہتے ہیں اور اکثر لوگوں کے خواب نفسانی ہی ہوتے ہیں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو خواب آپ رات کو دیکھتے ہیں تعبیر اسی خواب کی ہوتی ہے دن میں دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی مغرب سے لے کر صبح و صورت نکلنے سے پہلے والے خوابوں کی تعبیر درست مانی جائے گی دوستو رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر پانچ سال میں جبکہ آدھی رات کو دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر پانچ مہینوں میں اور فجر سے پہلے دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر دس دن میں پوری ہوتی ہے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب میں انگور کی بیل دیکھنا نیکوکار اور سخی عورت پر دلیل ہے اور اگر انگور کے پاکیزہ اور سبز درک دیکھتا ہے اور انگور اس کے موسم میں دیکھے یعنی جیسے کہ انگور کا موسم چل رہا ہو اور خواب میں بھی انگور دیکھ لیں تو دلیل ہے کہ نیکوکار عورت سے شادی کرے گا اور اس عورت سے خیر و منفیت پائے گا اس سے بھلائی اور فائدہ حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ انگور کی بیل کے پتے زرد یعنی پیلے ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ صاحب خواب بیمار ہو جائے گا اور اگر انگور کی بیل اس کی ملک نہیں ہے اور وہ ان انگوروں کا مالک نہیں ہے تو اس کی تعویل اس کا مطلب اور تعبیر اس کے مالک کی طرف رجوع کرے گی یعنی جو بھی انگوروں کا مالک ہوگا تو اب وہ بیمار ہو جائے گا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں انگور کی بیل دیکھنا تین وجہ پر ہو سکتا ہے سخی اور نیکو کار عورت سے شادی کرنا منفیت یعنی فائدہ حاصل کرنا اور انگور کی بیل کو خراب دیکھے تو انگور کی بیل کے مالک کی حالت کے خراب ہونے پر دلیل ہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ انگور کو خواب میں دیکھنا کم و بیش اچھا ہی ہوتا ہے دوستو کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیوں ضروری ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے دوستو وہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کو اپنا خواب بیان بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک بے دین لوگوں سے اپنا خواب بیان نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے نمبر دو عورتوں سے بھی اپنا خواب بیان کرنے سے پرہیز کریں خاص کر محلے دار عورتوں سے کیونکہ وہ ناکس الکل ہوتی ہیں اور حسد کی بنا پر آپ کا بھلا کم ہی چاہیں گی اور دوستو سب عورتیں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی کیونکہ بعض عورتیں بہت دانا اور اکل مند بھی ہوتی ہیں بہرحال احتیاط آپ نے خود اور دیکھ بھال کر کرنی ہے نمبر تین اور جاہلوں سے بھی اپنا خواب بیان نہ کریں کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے نمبر چار دشمنوں سے بھی اپنا خواب بیان نہ کریں کیونکہ ان میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور دشمن بھی آپ کا نقصانی چاہیں گے اور بھلا کم ہی ہونے دیں گے تو پھر خوابوں کی تعبیر کس سے پوچھی جائے دوستو اگر خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہو تو کسی عالم دین سے یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے سے پوچھنی چاہیے ہے یا پھر ایسے شخص سے آپ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا ہمیشہ بھلا ہی چاہتا ہو تو کسی ہمراز کو اپنا خواب بیان کریں یا پھر اپنی والدہ کو اپنا خواب بیان کریں کہ آپ کی والدہ یا والدین آپ کا ہمیشہ بھلا ہی چاہتے ہیں اچھا اب کئی لوگ خواب میں ڈر بھی جاتے ہیں تو اس کا علاج یا حل کیا ہے تو دوستو خواب میں اگر کوئی ڈر جائے تو اس کے تین علاج ہیں جیسا کہ آپ رات کو سو گئے ہیں اور خواب میں ڈر بھی گئے ہیں تو اٹھتے ساتھ ہی آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین مرتبہ تعاوز پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ آعوز باللہ من الشیطان الرجیم مکمل پڑھ کر اپنے بائیں گندے پر تین مرتبہ تھو تھو کرنا ہے مطلب تھوکنا بالکل بھی نہیں ہے صرف تھوکنے کی آواز نکالنی ہے کہ اس طرح کرنے سے شیطان لائن دفع ہو جاتا ہے اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جس بھی کروٹ پر لیٹے تھے تو آپ اپنی کروٹ تبدیل کر لیں یعنی دائیں کروٹ پر تھے تو بائیں کروٹ پر ہو جائیں یا بائیں پر تھے تو اب دائیں کروٹ پر ہو کر سو جائیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈراؤنے خواب نہ آئیں یا صحیح خواب نظر آیا کریں تاکہ اس کی تعبیر بھی معلوم کی جا سکے تو ہم آپ کو اس کے بھی چار طریقے بتاتے ہیں باوضو سنت کے مطابق قبلہ روح دائیں کروٹ پر سویا کریں کھانا نہ تو بہت زیادہ کھائیں اور نہ ہی بہت کم بلکہ درمیانہ کھانا کھایا کریں کیونکہ کھانا کھاتے ساتھ ہی سونے سے میدے کے بخارات دماغ تک پہنچ جاتے ہیں جس سے عجیب و غریب سے خواب آتے ہیں اور پھر ہم ڈر جاتے ہیں نمبر تین سوتے وقت آپ نے اکیس دفعہ یا متقبرو پڑھ لینا ہے اس وظیفہ کو پڑھ کر سونے سے آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے اور آپ پور سکون نیند لے سکیں گے نمبر چار سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیا کریں یعنی اللہم بی اسمی کا اموت و احیہ اور جب سو کر اٹھیں تو سو کر جاگنے کی دعا پڑھیں تو یہ چار عمل کر لینے سے آپ کو اچھے چھے خواب آیا کریں گے ایک بات کا سمجھنا اور بولنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کا خواب سنیں یا کوئی بندہ آپ کا خواب سنیں تو دونوں قسم کے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ کسی کا بھی خواب سنتے ساتھی یہ دعایا الفاظ بولا کریں کہ اللہ پاک خیر فرمائے گا یا اللہ پاک خیر کرے کیونکہ جب بھی کوئی شخص کسی کا خواب سن کر جو بھی بات کہے خواب وہ بری ہو یا اچھی ہو تو وہی بات اس کی تعبیر ہو جائے گی اس لیے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے عورتوں کو اپنا خواب بیان کرنے سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ عورتیں جلد بازی کرتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ آپ کا خواب تو بہت برا ہے یا آپ کا تو نقصان ہو جائے گا تو دوستو آپ نے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا ہے اور وہ قرآن و حدیث میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب والا واقعہ ملتا ہے کہ آپ سے جیل میں دو قیدیوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے تھے اور آپ نے ان کی تعبیر بتائی تھی دونوں خوابی سچ ثابت ہوئے کہ ایک باشا کے محل میں پہنچ گیا اور دوسرا پھانسی پر لٹکا دیا گیا اس لئے کسی کا خواب سن کر فوراں یہ کہا کریں کہ اللہ کریم خیر فرمائے گا دوستو تعبیر خواب کے حوالے سے یہ بہت اہم گفتگو تھی جو ہم نے آپ کی اصلاح کی نیت سے مفہوم کی صورت میں بیان گی ہے باقی خواب کی تعبیر اور حقیقت حال اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں واللہ عالم ورسولہ عالم اگر خواب سے متعلق کوئی بھی سوال ہو یا تعبیر پوچھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں